فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی جنت کی باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے نیک اور اچھے کاموں پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں پر زبردست عجر رکھا ہے ہم نماز پڑھیں عبادت کریں تو اللہ پاک اس پر بھی ہمیں سوا بتا فرماتا ہے ہم کسی کے کام آئیں اس پر بھی سوا بتا فرماتا ہے اپنی ہی اولاد کی اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں اس پر بھی اچھی نیسے سوا ملتا ہے ایسے ہی اگر کو مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جائیں اس پر بھی عجر عطا کیا جاتا ہے ایسے ہی اگر کو مسلمان بیمار ہو جائے اور کو مسلمان اس کی بیمار پورسی کے لیے روانہ ہو اس کی اتنی مارداری کرے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی زبردست قسم کا عجر سواب عطا فرماتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ارسکی جو کسی مسلمان کی عیادت کرے اس کو کیا عجر ملے گا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اس کے لیے دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے سبحان اللہ کتنا برکت والا کام ہے اور کتنا زبردست نیکی والا کام ہے ہم بھی ابھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد عاصف الطاری یہ ہمارے پنڈی میں ڈھوک حسو ویسٹیج میں رہتے ہیں ان کے والے صاحب ہمارے حاجی عبدالقیوم الطاری بیمار ہیں انشاءاللہ ان کی تیمارداری کریں گے اور اچھی نیت بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول سواب کے لیے سنت کی نیت سے تیمارداری کروں گا خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا ہم تیمارداری کریں گے بچوں آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ آئیے اب تیمارداری کے لیے چلتے ہیں مدنی چینلن کے نظرین میں یہ آپ کو ارس کرتا چلو کہ امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں آپ سواب کے نیکیوں کے بہت زبردست حریص ہیں آپ قوم نے دیکھا کہ کوئی بھی نیکی کا موقع حتی لیمکان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو آپ بھی بہت سارے مریضوں کی اس دور میں عیادت کرتے ہیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات مریض جو ہوتے ہیں وہ اپنے جن عزیزوں کو رشتاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں مرض بیماری کے اندر تو وہ ان کو بعض اوقات تو دستیابی نہیں ہوتے اور بعض اوقات ان کے رابطے میں نہیں آتے اور ان سے تیمارتاری بھی نہیں کر پاتے ہیں ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ جس کو عطا فرما دے اب امیرہ علیہ السنت قوم نے دیکھا ہے کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی امت کی دکھیارے اور جو بیمار ہوتے ہیں غم زیادہ ہوتے ہیں ان سے رابطہ فرماتے ہیں ان کو وائٹسپ کے ذریعے ختم یعنی مکتوب کے ذریعے جہاں موقع ہو فون کر کے آپ تیمارداری کرتے ہیں دل جو ہی کرتے ہیں اور زبردست سواب کے حق دار بنتے ہیں ماشاءاللہ بعض اوقات امیرہ علیہ السنت کے مدنی پھول اتنا اثر کرتے ہیں کہ الحمدللہ مریض کی قائع پر لڑ داتی ہے اور امیرہ علیہ السنت جو دیمارداری کے ساتھ کوئی حوصلہ بڑھانے والی بات صبر کی تلقین یا اس طرح کے معاملات بیان فرماتے ہیں ساتھ شکر کا ذہن دیتے ہیں یا دیگر صدقہ خیرات کرنے کا ذہن دیتے ہیں اور وظائف اتا فرماتے ہیں تو اس سے مریض کو بڑی برکتیں ملتی ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طور میں یہ ولیہ کامل ہمارے لئے باعث مصررت بھی ہیں اور باعث تقلید بھی ہیں ہم ان کو فالو کریں ان کے اس نقشے قدم پر چلیں اور آقا کریم علیہ السلام کی استعمارداری کرنے والی ادا کو جہاں تک ممکن ہو ادا کریں مفتی عمدد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت جلتین کے اندر کئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ مریض کی تعمارداری کرتے وقت ذہن میں کیا ہونا چاہیے ان میں سے آپ کو میں چند دیکھ ارز کرتا ہوں چلوں اور یاد رکھیں امیرہ علیہ السلام نے بھی جو بہت خوبصورت مدنی نامات کا رسالہ عطا فرمائے ہیں بہتر مدنی نامات اس کے پیچ نمبر 19 پر آپ نے مدنی نام نمبر 53 میں لکھا ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھی کی گھاری اسپیتال جا کر سنت کے مطابق غبخاری کی اس کو توفہ دیا اور تعوی ذات التاریہ کا مشورہ دیا جی ہاں آج ہم آج جی عبدالقیوم اعوان التاریہ ان کی دمارداری کے لیے جا رہے ہیں ہمارے عاصف التاری ارشد التاری داہر التاریہ کے یہ والد ہیں روگسوں میں ہوتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے بہت بیرہ میرہ علیہ السنت کا عطا کردہ توفہ فیضان رمضان لیا ہے جس میں ماہ رمضان کی برکتیں ہیں اس کتاب میں بہت کچھ ہے ماہ رمضان کے بارے میں یہ ان کو پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کو تعوی ذات التاریہ پیش کریں گے کیونکہ امیرہ السنت کے تعوی ذات دنیا بھر میں مسلمانوں کو فی سبیل اللہ پیش کی جاتے ہیں الحمبللہ اب تک ہزاروں عشقان رسول مخلی بیماریوں سے شفا بات چکے ہیں اللہ کے کلام میں اللہ والوں کے انداز میں بڑی برکت ہوا کرتی ہے تو مفتی صاحب اشارت فرماتے ہیں کہ جب کسی کی دیمارداری کرنے کے لیے جائیں تو ایسی باتیں کریں جو اس کو بھلی لگیں اچھی لگیں کتنا خوبصورت مدنی پھولے کہ کسی مریض کے سامنے ایسی بات ہرگز نہ کریں کہ وہ اگر پہلے جتنا مریض تھا ہمارے جاننے کے بعد وہ بات سند کر اس کا بلٹ پیشر ہائی ہو جائے نص بھٹنے کے قریب ہو جائے ٹینچن میں آ جائے گھورا جائے اور اس کے بعد ٹھیک ہی نہ ہو ایسی دیمارداری نہیں کرنے چاہیے دیمارداری کیسے کرنے ہی کہ باتیں بھلی لگیں اچھی لگیں اسے لطف اور کیف آئے اس کو ہمارا جانا اچھا لگے اور مریض کی کیفیت کی مطابق دیمارداری کرنے چاہیے اختار والا محول نہ ہو بہت زیادہ دیر نہ بیٹھیں بہت زیادہ اس کے سامنے مطلب ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے وہ آزمائش کا شکار ہو بلکل نارملوے سے مسکراتی چہرے کے ساتھ سلام کر کے جو ایک سنت طریقہ ہے اگر کوئی محلے فتنہ نہ ہو تو جو آپ کا مریض ہے اس کی بیشانی پر ہاتھ رکھیں اور دعا پڑھیں اور سبحان اللہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی جو میں آپ کو بھی ارس کرتا ہوں مریض کے سامنے پڑھ لیں اس کی برکت بھی سن لیں کہ حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی یادت کی جس کی موت کا قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ سیون ٹائم یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالی اسے اس مرس سے شفا عطا فرمائے گا دعا کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک یعنی اللہ سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبت المدینہ اس کے مطبوع کتاب اس کے پیج نمبر 32 پر یہ دعا موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو حاصل کر کے یاد کر کے اس کی برکتیں آپ بھی لوٹ سکتے ہیں اور مریض بھی حاصل کر سکتا ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ جب مریض کے سامنے جائیں تو ایسی باتیں کریں جو اس کو بھلی لگیں اور پھر اس کے بعد مزاج پرسی کریں آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ فاق آپ پہ رحمت کرے اللہ آپ کو شفا دے اللہ تعالی آپ کو مدینہ کے پھولوں کی طرح مسکراتہ رکھے اللہ تبارک وطاللہ خاک مدینہ کے صدقے آپ کو جلدی اللہ شفیاب کر دیں حمد رکھیں حوصلہ رکھیں دل بڑا رکھیں اس انداز کے ساتھ مریض کے ساتھ دل جوی والے انداز اختیار کریں اس کا دل خوش ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی پریشانی ہو آپ کے جانے سے مریض کی کوئی پریشانی دور ہو جائے آپ کے بیٹھنے سے دعا کرنے سے اس کی کوئی مصیبت دور ہو جائے تو کسی کی پریشانی دور کرنے کا بھی کیا سواب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوہ کرتا ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا سبحان اللہ آپ نے دیکھا تو ایسے موقع پر جب ہم کسی مریض کی تیمہ داری کرنے کے لئے جائیں تو بعض اوقات پتہ چلی جاتا ہے یہ کس وجہ سے پریشان ہے مثلاً بعض پر کچھ چھوٹا موٹا کرزہ ہوتا ہے اور اس پریشانی میں وہ ایسی ٹینشن لیتے ہیں کہ بیماری بڑھتے بڑھتے کہاں تک نکل جاتی ہے بعض اوقات جانے والے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی کو دور کر سکے تو اس موقع پر ہمیں یہ معلومات بھی کرنی چاہیے کہ جس کی یادت کے لئے جا رہے ہیں اگر میں اس کی کسی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں تو دور کرنی چاہیے آپ نے بھی اس کی فضیلت بھی سمات فرمائی کتنی زبدست فضیلت ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ میں سندہ سے سوار کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی بند کر بندے کو بستر پر لیٹا دیتی ہیں بیٹ پر لیٹا دیتی ہیں بلڈ پیشر شوٹ کر جاتا ہے شوگر ہائی ہو جاتی ہے نس پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے اور دل تھک تھک کرتا ہے ہارٹ پیٹ تیز ہو جاتی ہے لیکن پیچھے بات بالکل کو ناربل سی ہوتی ہے جس سے ہم مل کر دور کر کے اس پریشانے کا ازالہ کر کے یا اس کو حل کر کے مریض کی دلجوئی کا سامان کر سکتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین کہنے کے تو ایک دماغ داری ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں اس کے اندر زبردست سواب جاریہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایک خوبصورت سنت انبھر انداز کے ساتھ دماغ داری کر کے ہم اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں مسلمانوں کی دلجوئی کا سبب بن سکتے ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں بلکہ کہیں کہ خاندان خوش ہو سکتے ہیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر الاسپنت کسی کی تیمارداری فرماتے ہیں تو پورے گھر میں خوشی کی لہت دوڑ جاتی ہے اور مریض ان کی میٹھی آواز اور داؤں کی برکت سے آدھا تو ویسے ٹھیک ہو جاتا ہوگا تو ہم بھی تیمارداری کا جو ایک عظیم کام ہے اپنے ذمہیں لیں اور ہو سکے تو ہسپیٹل میں ہفتے میں ایک بار جائیں گھروں میں جائیں بالخصوص جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں ان کی تیمارداری سے خفلت نہ کریں بالخصوص اگر کسی کی ماں بیمار ہے کسی کا باپ بیمار ہے اگر کسی کی بہن بیمار ہے بھائی بیمار ہے بچوں کی امی بیمار ہے بچوں میں سے کوئی بیمار ہے خالہ بیمار ہے پھپھو بیمار ہے یا کوئی خونی رشتہ داروں میں سے بیمار ہیں ان کی تیمارداری ضرور کریں اگر آپ ملک سے باہر بھی ہیں تو ان سے رابطے میں رہیں آپ وطن میں ہیں تو کوشش کر کے ٹائم نکال کر ان تک پہنچ کر ان کا دل خوش کریں یقین کریں کہ آپ کے سامل سے انشاءاللہ ان کو رہت ملے گی ان کو سکون ملے گا اور بعض اوقات تو ایسے ایسے مدنی باہریں آتی ہیں کینیا کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلہ ہسپیٹل میں اسلامی بھائی کی تمارداری کرنے کے لئے پہنچا اب نیروبی کے اندر تھے اور اس میں مسلمان بھی تھے ہسپیٹل میں نون مسلم مریض بھی تھے تو اسلامی بھائی ایک عاشق رسول کی تمارداری کے لئے چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلہ دنیاں بھر میں سفر کرتے ہیں اور الحمدللہ جہاں نیکی کی دعوت دیتے ہیں جہاں یہ مسلمانوں کو اچھے کاموں کی طرح غیب دلاتے ہیں مہا کفار کو اسلام کے لئے دعوت دیتے ہیں تو اب یہ مدنی کافلہ جو تھا یہ نیروبی کے ہسپیٹل میں پہنچا اور اسلامی بھائی کی چند اسلامی بھائی تمارداری کرنے کے لئے چلے گئے دیمارداری کر رہے تھے تو جو ساتھ کا بیٹ تھا وہ کسی نون مسلم کا تھا اور ان کی ایج کمو بیش ساٹھ سال کے قریب ہوگی اب جب یہ اسلامی بھائی محبت بھرے انداز سے مل رہے تھے سلام کیا سلام کے ساتھ دل جوئی والی باتیں کی اور ایک دوسرے سے محبت بھرے انداز سے گفتگو جاری تھی جو ساتھ بیٹ تھا اس بیٹ پر جو نون مسلم تھا وہ بڑے اشتیاق بھرے انداز سے بڑے شوق سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا مدنی کافلے والوں نے بھانپ لیا کہ ان کو ہماری سنداز سے اچھا لگ رہے ہیں ان کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تو ان میں سے ایک دو اسلامی بھائی ان کی طرف متوجہ ہوئے نام وغیرہ پوچھا تو پتا چلا یہ نون مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں تو جب ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ لوگوں کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ ملنا اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ میرا دل چاہا کہ کاش مجھے بھی اس انداز سے کوئی آ کر ملتا افسوس مجھے کوئی ملنے نہیں آتا میں کب سے یہاں بیمار پڑا ہوں تو مجھے آپ کا یہ انداز اچھا لگا یہ اسلام کا طریقہ اچھا لگا تو مبلخ دعوت اسلامی نے کہا کہ پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اگر آپ کو طریقہ اچھا لگا تو اس اچھے کام کو اپنا ہے مسلمان ہو جائیں تو یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی پھر رب کی رحمت ہو گئی یقین کریں ایسا منظر ہوا کہ بیٹ پر اسی وقت لیٹے لیٹے وہ جو نون مسلم تقریبا پچپن سار سال ایج کے ہوں گے اللہ کی رحمت ہوئی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب جیسے مسلمان ہوئے نا تو سبحان اللہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اسلامی بھائی بڑے خوش تھے وہ جو ساتھ بیٹ والے تھے وہ بڑے خوش تھے تو ابھی اسلام کے بارے میں ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی ان کو بتایا جا رہا تھا یہ کچھ ذنوے سوالات کر رہے تھے اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام پانے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے نماز کیسے پڑھنے یہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی ابھی چالیس منٹ بھی شاید نہیں گزرے تھے جی ہاں فورٹی منٹ ابھی نہیں گزرے تھے چالیس منٹ پاس نہیں ہوئے تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے اس نو مسلم کی ڈیتھ ہوگی وہ دنیا سے روانہ ہوگیا اب غور کریں کہ تیمارداری کرنے کس کی کہتے اور ان کی تیمارداری کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نون مسلم کو ایمان کی نعمت اتا فرما دی اور ایمان قبول کرتے ہی چالیس منٹ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوگی اب کتنا زبدت سواب ان عشقہ نے رسول کے ہاتھ آیا تو جب ہم کسی کی تیمارداری کرنے کے لئے جائے تو اس میں ہمیں جو مزید نیک کام کرنے کے موقع ملے ہیں بعض اوقات سلام کا موقع ملتا ہے اور بھی عشقہ نے رسول ہوتے ہیں نیکی کی دعوت کا موقع ملتا ہے دل جوئی کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیا بات ہے مدینہ کی اس انداز کے ساتھ ہم اچھے ذکر کر سکتے ہیں تو خیر مدنی پھول تو بہت سارے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مولکی برکتیں ہیں ماشاء اللہ شیخ طریقہ احمیرہ الاسمت کی مدنی تربیت ہے کہ مبلغین دعوت اسلامی عشقان الرسول ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمارے حاجی عبدالقیوم عطاری صاحب کی طرف ہم جا رہے ہیں بکی انشاء اللہ رہے جا کر ملاقات کرتے ہیں سلو علی الحبیب میں بتاتا چلوں جو ہمارے حاجی عبدالقیوم عطاری صاحب ہیں یہ امیرہ الاسمت سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کے طالب ہیں اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی محل کے ساتھ یہ وابستہ ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ عاشق امیرہ الاسمت ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا ماشاء اللہ بہت محبت کرتے ہیں امیرہ الاسمت کے ساتھ اور ماشاء اللہ یہ ہمارے بچوں کے نانا ابو بھی ہیں یہ ہمارے بچوں کے نانا ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے اللہ پاک ان کو صحیح عطا فرمائے بکیا انشاءاللہ میں جا کر ملکات کرتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد و عزیز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی خرید سے ہیں مجھے ٹھیک ہے اللہ 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 کا کرم مجھے سے میرے بھائی کی ماشاء اللہ اللہ کا کرم ماشاء اللہ عجیس صاحب خرید سے ہیں جناب ماشاء اللہ پتہ چلہ ماری عجیس صاحب بیمار ہو گئے عزا کی برسی مجھے شک اللہ کی مرسی مرسد کا سرکت کرے ماشاء اللہ پیر صاحب سے بہت محبت ہے ماشاء اللہ مجھے ٹھیک ہوتی ہے مجھے ٹھیک ہوتی ہے اللہ 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 تعالی آپ کو صحیح دے سب انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ٹانگ کا مسئلہ پتہ چلا ہے کہ عجیس صاحب ہماری ٹانگ کا پرابلم ہو گیا اس میں کیا مسئلہ ہوا یہ شاید پر گئی مچھے کے دکھا لی ابھی بہتری کی طرف ہے ماشاء اللہ ان کی دماغ ماشاء اللہ آپ کو اولیہ سے بڑی محبت ہے آپ کو غوث پاک سے بڑی محبت ہے یہ محبت انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کام آئے گئے سب اللہ تعالی آپ کو ان ولیوں کے سر کے شفاعت آ فرمائے موسیقی مہاری ٹانگ کا میرے ٹانگی ؟ کرم محر علی کرم محر علی کتھے تیری صنا اگل ستاق عطی کتھے جاڑی کتھے جاڑی یہ خواجہ میرے نشاک کروں میرے خواجہ میرے نشاک کروں یا اللہ کی سب کتھے میرے پاک میرے پاک میرے پاک اللہ تعالیٰ اس سب آپ کو صحیح دے اور سلامتی عطا فرمائے اب یہ ٹانگ انشاءاللہ آپ کی بتا چلا کہ پہلے بہت زیادہ خراب تھی اب نیچے ہوتے ہوتے ماشداللہ نارمل ہوتی جائے اللہ تعالیٰ میرے پیر عطا میرے پیر عطا میرے دل کی جا یادتا 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 کر دے بیڑا پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت آپ کو ان تمام ولیوں کے صدقے جلدیلدی شفاہ بھی دے اور آپ مرشد اتار کے پاس بھی پہنچیں مکہ بھی حاضر ہوں مدینہ بھی حاضر ہوں الحمدللہ حضرت علیہ وسلم اس وقت ہم اپنے دعوت اسلامی کے بہت پیارے مبلغ اور محب امیرہ علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والے اولیاء کے شہدہ ہمارے حاجی عبدالقیوم اتاری صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے ان کی ٹانگ میں بہت زیادہ انفیکشن ہوا اور ہوتے ہوتے کافی اوپر تک آ گیا اور یہ چلنے پھرنے سے محروم ہو گئے اور اللہ کے کرم سے پتہ چلا کہ بہتری کی طرف ہے ان کا اور یہ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی محول کی اور اچھوں کی نسبت کی برکت دیکھیں کہ ہم تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اپنی دیوانگی میں ہیں اور اللہ رسول کو یاد کر رہے ہیں بدرگان ندین کو یاد کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہیں یہ آج کی کیفیت نہیں ہے یہ ان کی کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب ان سے ہم پتہ چلا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ اور الحمبللہ یہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے شائق ہیں لیکن جب سے ان کی ٹانگ کا مسئلہ بنا پہلے ٹانگ ٹوٹ گئی اس کے بعد پھر ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہوا کچھ اور بھی پرلم نہیں سب بچ پر سے ان کی طرف رہا اور ان کو اچھی صحبت نہیں دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اولیاء سے محبت اور اچھی صحبت کا نتیجہ کوئی زبان پر ایسا برا لفظ نہیں ہے اس پریشانی میں گزشتہ دنوں ان کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس میں بھی اللہ رسول کا ذکر جنت کے فرق آسا ہے سبحان اللہ رحمہ مستغرک رہے ہیں سبحان اللہ دو دن پورے اوشو آس ختم ہوگی اللہ پاک ان کو درازم رب الخیرتہ فرمائے مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ بات میں عصر کرتا چلو کہ جیسی صحبت ہوگی بھی ایسا اثر ہوگا ماشاءاللہ نال پاک آپ کو بہت پیارہ لگ رہے ہیں سبحان اللہ امامہ شیعہ بھی بڑا پیارہ لگ رہے ہیں سفید داری بھی بڑی پیاری لگ رہے ہیں تصویح بھی ہاتھ میں ہے سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو امیر الاسنت کی تصویح ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب کی تصویح ان کے ہاتھ میں جناب اور مرشد اکریم کا ذکر کر کے روتے رہتے ہیں دن بھر رات بھر امیر الاسنت کو بہت یاد کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیز وقربہ کی بیمار پرسی اگر موقع میں لے تو ضرور کریں ان کے پاس چاہیں دل جوئی کا مظہرہ کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں اپنے والدین کے لئے اپنا ٹائم نکالتے رہیں اپنے والدین کی دل جوئی کرتے رہیں انشاءاللہ سواجل یہ خدمت دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کرے گی میرے پیارے سلامی بھائیو اور مدنشان کے ناظرین بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ انسان ظاہر ہے اس کو فیس کر سکتا ہے اس میں صبر و شکر کا مظہرہ کرنا اللہ کو یاد رکھنا اس کی پیارے محبوب کو یاد رکھنا اور ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا اور یہ کتنا بڑا اللہ کا خاص کرم ہے اس مریض کے لئے جو ایسی کیفیات میں بھی اللہ رسول کو یاد کرے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے رکھے نماز کی طرف رجوع کرتا رہے ذکر و اذکار پڑھتا رہے ماشاءاللہ ہم نے بذرگوں کے بارے میں سنے کہ ماشاءاللہ یہ اسی طرح مدنی مولک کے بارے سے سبحان اللہ بہتے بہتے ایسو اتن کا دل جائے سکتا ہے بیماری کے سبب بلکل نرمے تھوڑی دنی بات پر رو پڑتے ہیں ماشاءاللہ عشق نکل آتے ہیں ان کے امیر الاسنت کے بارے میں باپا کا نام امیر الاسنت کا نام لیتے ہیں تو رو پڑتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں امیر الاسنت کے گھر میں جاؤں ان کے گھر میں جھاڑو لگاؤں فیضان مدینہ میں جا کے جھاڑو لگاؤں وہاں کے سنجا خانوں کو صاف کروں میں ان کا نوکر بن کر رہا ہوں میں ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم آجی صاحب کے لئے توفہ بھی لے کر آئیں عبدالقیوم بھائی کے لئے اور ماشاءاللہ ان کے لئے تعویز بھی لے کر آئیں ماشاءاللہ آج صاحب یہ تعویز ہے انشاءاللہ آپ کو شفاہ دے گا آسے بھائی آپ یہ آجی صاحب کا تعویز ہے ان کو پیارے بھائی گلے میں ڈالنا ہے نا امیرالحسنت کے تعویزات دنیا بھر میں ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں اور اللہ لوگوں کو شفاہیں دیتا ہے اور یہ آجی صاحب کے لئے ہم فیضان رمضان کا توفہ لے کر رہے ہیں یہ خود بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ اور ممکن ہو تو ان کو پڑھ کے بھی سناتا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ان کو برکتیں ملیں گی اور مریض تشریف رکھے ہیں آسے بھائی آجی صاحب کے بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ ہمارے آجی ارشد ہیں ماشاءاللہ چھوٹے بیٹے ہیں اور یہ دن رات ماشاءاللہ واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ والد صاحب کی خدمت کریں طائر بھائی ہمارے وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ برکتیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بات مانیں ہر اولاد کو چاہیے کہ ان کی دل جوئی کریں اس سے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی اب ہم دعا کریں گے آپ سے بھی ارض ہے کہ آپ بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں حاجی صاحب کے بھی دعا کرتے ہیں اور تمام عشقان رسولت و مریض ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں ہوا اہل ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشری وقنا عذاب المیزان یا دافع البلیجات یا شافع الامراد اے ہمارے مالک و مولا السوجل ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب بکشش رہا ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و ایال کی بکشش فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بکشش فرما یا رب العالمین دنیا بھر میں جو عشقان رسول ہسپیٹلز میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ زیر علاج ہے ان پر رحمت کی نظر فرما بالخصوص ہمار حاجی عبدالقیوم التاری ان کو صحتِ آجلہ کاملہ نافع نصیب فرما ان کی ٹانگ میں جو انفیکشن ہوا اور ٹانگ کا مسئلہ بڑھا اور کافی ڈسٹرب ہوا اب تیرے کرم سے یہ شفا کی طرف بڑھ رہے ہیں پہلے سے زخم بہتر ہوتے جا رہے ہیں اللہ ان کو مزید بہتری اور شفا عطا فرما یہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کے شائق ہیں اللہ وہ دن پھر سے دکھا کہ یہ اپنے قدموں پر چل کر مسجدوں کا رخ کیا کریں اپنے قدموں پر چل کر نماز پڑھا کریں اللہ انہیں اپنے قدموں پر مشجد کریم کے در کی باعدب حاضری عطا فرما یا رب العالمین انہ حج بیت اللہ کی سعادت اپنے اہل و یال کے ساتھ بچوں کے ساتھ نصیب فرما اے میرے مالک و مولا ان کو نیکیوں بھری سنتوں بھری عافیت والی خیر والی سلامتی والی عمر عطا فرما یہ مدینہ مدینہ کر کے روتے ہیں اللہ انہیں مدینہ دکھا یہ قلت حیلتی انتہ وسیلتی کنارے لگاتے ہیں انہیں اپنے معبوب کے جلوے عطا فرما اے میرے مالک و مولا ہمارے حجی صاحب کے خاندان کے سارے بچوں اور بچوں پر احمد کی نظر فرما اور بھی ہم میں جو مدنی چینل کے ناظرین میں بیمار ہیں دنیا بھر میں مسلمان مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما تجھے خاقِ قیبہ کا واسطہ تجھے لعبِ دہانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ شفا شفا اور جلد انہیں شفا عطا فرما یا رب العالمین ہمیں ساری زندگی اپنی اطاعت والی بندگی والی نیکیوں والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرما ماہِ رمضان کی خوب برکتیں ہمارا مقدر فرما ہمیں کسر سے تلاوتِ قرآن درست مخارج کے ساتھ کرنے کی سعادت عطا فرما بیماری تیرے کرم سے آتی ہے تیرے کرم سے جاتی ہے اللہ بیماری مومن کے لئے نعمت ہے اللہ ہمیں اس پر صبر و شکر کی عادت عطا فرما ہمیں شکموں سے محفوظ فرما اللہ ہماری بیماری ہمارے لئے باعث ترقی درجات بنا دے ہماری بیماریاں ہمارے لئے بکشش کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین جو ہاتھ اٹھے ہیں ہمارے دلوں میں جو جو نیک تمنائے ہیں یا رب العالمین ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما ایمان پیدے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب العالمین خاکِ طیبہ کا واسطہ جو جو عشقانِ رسول دعاوں کے لئے کہتے ہیں یا ہم میں سے کسی کے دل میں جائز دعایں ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِشِدِي يَا مَكْهِي يَا مَدَنِي يَا عَرَبِي يَا قَرَشِي يَا حَشِبِ شَامًا قَالَوِي یا آقائی يَا مَوْلَائِي يَا مَلْجَائِي يَا حَبِيبِي يَا طَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهُ یا اللَّهُ ہمارے پیارے پیارے مرشد کریم امیر احل سنت کو دراستی عمر بالخیر عطا فرمائے ان کے جانشین ان کی آل اولاد ان کے مرید مریدنی اور تمام عاشقان رسول کی خیر فرماؤ آمین آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جب ہو دم واپسی ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے